دوستو نمشکار میں منوزکوان شرمہ آپ کے بیچ میں ایک بار فرد سے دوستو مطلب ذکر کرتے ہوئے بھی غم ہو رہا ہے اور ذکر کرتے ہوئے بھی دکھ ہو رہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو فلمی سیلیبرٹیز ہیں جو اتر پردیش میں آ کر کہ پنجاب میں آ کر کہ چناب لڑتے ہیں مطلب سے ہوں چاہیں پنجاب کے ایسے پرانسے جہاں پر برود خنہ جیتے رہے ہوں وہاں پر سنی دویل کی ایک حرکت سے بڑا ڈھکا لگائے وہاں کے مدداتاؤں کو وہاں کے لوگوں کو جبکہ وہاں بلنام جاکھڑ کے پتر جاکھڑ صاحب لڑ رہے تھے چناب وہ ہار گئے تھے بڑے انتر سے ہار گئے تھے اور وہاں جب سنی دویل گئے تھے تو اپنے مطلب جم کا سامان بغیرہ اور یہ ساری چیزیں لے کے گئے تھے اور کہا تھا کہ میں یہی رہوں گا اور جنتا کی سیوہ کروں گا لیکن ایک ان کا ایک اپائنٹمنٹ لیٹر انہوں نے تیہ کر دیا ایک وقتی کے لیے جس میں انہوں نے بولا سنی دویل نے کہ یہ ہمارے پرتین ادھی رہیں گے یعنی کہ بومبے سے آپ اپنی لوگ سباہ کا حال بھی لے نہیں آوگے کیا کیا کیول سیڈ جیتنے کے لیے آپ نے اپنی امیدواری وہاں پر تیہ کی تھی کیا آپ کا ڈھائی کلوں کا ہاتھ یا ڈیڑھ کلوں کا ہاتھ یا ایک کلوں کا ہاتھ جو تھا وہ کام کرتا تھا سنی دویل صاحب تو سنی دویل صاحب اگر آپ نے چناب لڑا ہے تو آپ کو ان کے بیچ میں رہنا چاہیے نہ کہ ایک منشی جیسا ویکتی بٹھا جاؤ جس کو اپائنٹ کر جاؤ جو کیبل بات کرتا رہے یہ تک بی آئی پی کلچر ہو گیا بھارتین ادھا پارٹی بی آئی پی کلچر کے خلاف تھی اور موڈی جی چپ کیوں ہیں اس بارے میں میری سمجھ میں نہیں آرہا یہ ویڈیو میں موڈی جی کو ٹیک جرور کروں گا سنی دویل جی نے ایم پی کا ٹکٹ بھارتین ادھا پارٹی سے لیا اس لوگ سوا کا جہاں پر ہار چکے تھے بینوت خننہ کے بعد اپچناووں میں کانگریس کے امیدوار سے وہاں سنی دویل جی جاتے ہیں ڈھائی کلو کا ہاتھ اب جیت گئے تو جیت گئے بھائیا پبلک کو بھی کچھ نہیں بول سکتے کیونکہ ہماری پبلک بھی بے فکوف ہے اس کے بارے میں بیدیشوں میں بڑے بڑے انمان لگ رہے ہیں کہ آپ کے ہندوستان کی جو ہے پبلک جو ہے بے فکوف ہے وہ کیول دھرم کے آدھار پر اور کیول فلموں کے آدھار پر بوڑ دیتی ہے لیکن سنی دویل صاحب نے ابھی تک یہ سپس نہیں کیا کہ وہ اپنی کونسٹیٹنسی کے لیے کیا کرتے ہیں انہوں نے ایک مشیط ہے کر دیا اس کا پائنٹ پائنٹ لیٹر دے دیا کہ وہ ان کی میٹنگوں میں جائے گا اور جو جنتہ ملے تو ان سے ملے اور وہ بومے میں رہ کر کے اسی کمروں میں رہ کر آرام کریں گے یہ ایک طرح کا نیا کلچر ہے جو ہماری نے ڈالا ہے جو انہوں نے کمایا یا فلموں سے اسی حساب سے جیت رہے ہیں کانگریس کہیں اس میں چوب جاتی ہے شاید اور بھی پارڈیاں چوب جاتی ہیں شاید لیکن سنی دویل کا یہ چیپٹر مجھے پسند نہیں آیا میں ان کا فین تھا حالانکہ گرداسپور کے وہ سانسط تھے جہاں سے بینود خننہ بھی رہے بینود خننہ وہاں رہتے تھے لیکن کبھی انہوں نے مشیط ہے نہیں کیا یہ تو لگ رہا ہے کہ شاید بوٹ لے لیے اور ایک سی او بن گئے ہیں سنی دویل صاحب اور کمپنی چلائیں گے ایک ڈائریکٹر کو نیوکٹ کرنے کے بعد جو انہوں نے ایک منشی کو تیہ کر دیا گرداسپور میں تو کیا دوستو لگتا ہے کہ جو گرداسپور کا جو اس گاؤں کا ایک گتی نشید کیا گیا ہے کیا وہ ان لوگوں کے ساتھ جڑ سکے گا اگر اس میں تیک آولیت ہوتی تو وہ خود چناب جیت جاتا اور چناب جیت جاتا تو پھر سنی دویل کی کیا کیمت تھی اور کیا ہمت تھی کہ جو وہاں آکے چناب لڑتے یہ ان کو پردیندی انہوں نے گوشت کیا ہے وہ کیوں ایم پی کا چناب نہیں لڑے جبکہ وہ لوکل تھے بھارتہ انتہ پارٹی اس طرح کے کتنے دھوکے لوکل لوگوں کو دیں گے ہیما مالنی کے نام پر سنی دویل کے نام پر ہیما مالنی کا ایک فیس تھا مطرہ میں کرشن کی اپاسکہ ہیں اسی لئے وہ چناب جیتی ہیں اس طرح کہ اسٹنٹ وہ کرتی رہتی مطرہ میں اب سنی دویل کے پاس کون سا اسٹنٹ ہوگا گرداسپور میں مجھے نہیں پتا ہاں ڈھائی کلو کا ہاتھ ایک ڈائلوگ تھا جس کی بیعصے بیفکو گرداسپور کی جنتہ نے جتا دیا سنی دویل کو اس کے کشٹ بھی وہی جنتہ بھکتے گی یہ تو رہا حال سنی دویل صاحب کا لیکن آپ دوستو بتائیے سوال کیوں نہ اٹھیں سوال کیوں نہ کیے جائیں موڈی جی نی بھی نہیں سوچا ہوگا انہوں نے جب ٹکٹ دیا ہوگا موڈی جی بھی بڑے پوزیٹیپ رہے ہوں گے اور موڈی جی کے پرکریہ بھی آئی ہے کلاش بیجا بھڑک کی بیٹے بارے میں اس کو پارڈ سے نکالو اچھا لگا مجھے موڈی جی کا یہ سٹینڈ اگر ہوتا ہے کہ ان کو باہر نکالو لیکن پرگیا تھاگر کو من سے ماف نہیں کر پائے موڈی جی تو ابھی تک کیوں بنی ہوئی ہیں وہ سانسر موڈی بھی کبھی کبھی جھوڑے ثابت ہو جاتے ہیں ہمیشہ جھوڑے ثابت ہو جاتے ہیں بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں دیکھتے کچھ ہیں لیکن گرداسپور میں جس طرح سے سانی دویل نے بیزتی کی ہے گرداسپور کے لوگوں کی وہ واقعی میں سانج میں نہیں آ رہی اتنے سارے بوٹ لینے کے بعد بھی ان لوگوں نے اتنا پیار دیا اور وہاں پر ایک منصی چھوڑ دیا کہ اس کے پاس جانا میرے پاس مت آنا تو سوال کس سے کرے گا آدمی گرداسپور میں رہنے والا سوال کے جواب کون دے گا میں ایک دم سے بھوچک کر رہ گیا جب بھی لگا پہلے مجھے لگا تھا کہ سنی دویل جا رہے ہیں وہاں پہ تو وہاں رہیں گے اپنے سارا سامان لے کے گئے پندرہ گاڑیوں نے ان کا سامان گیا اور اس کے بعد اب وہ بومے میں رہیں گے ایک پردین دیوان رہے گا جنہوں نے ان کو بوڑ دیا ان کو ملنے کی اجازت ان سے نہیں ہوگی سنی دویل صاحب سے تو صاحب یہ کاروبار کب تک چلے گا فلموں کے اوپر کب تک سیٹیں جیتے جائیں گی کب یہ اوینیتہ دیش وقت بنیں گے کب یہ اوینیتہ صحیح میں سانسد بنیں گے کب یہ نیتہ اپنے جہاں پر جیتے ہیں سیٹیں ان لوگوں کی سیوہ کریں گے انجیو چلائیں گے یا بیدھواؤں کی یا پروبلمز بہت ہوتے ہیں گردازپور میں بارڈر کا ایری ہے تو وہاں کب جائیں گے اب سمجھ میں نہیں آتا کہ سنی دویل واقعی میں ایک فس پڑھا کے نکلے فس پڑھا کے سنی دویل یہی میرا شرشک ہوگا آج دوستو نمشکار جہیں موسیقی